السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ آج جو دیسی گھی اور لحسن کا فارمولہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس میں خرچہ بہت کم ہے فائدہ بہت زیادہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بوڑی کے اعتبار سے بدن کے اعتبار سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپرے کا استعمال بھی ہم نے نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی ہمارے اندر سے اچھا نہیں ہوتی ہم بستری کرنے کی فیلنگ نہیں آتی ہے ایک بار کے بعد میں دوبارہ تو ہم کری نہیں سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے یہ بہت ہی پاورفل فارمولہ ثابت ہوگا جو لوگ عمر کے اعتبار سے تھوڑا کمزور ہو گئے ہیں ان کے ان کا دل نہیں کرتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کی شہبت نہیں اُبھرتی ہے تو ایسے لوگ اس کو استعمال کریں جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بہت زیادہ غلطی کری ہیں کریموں کا اسپرے کا استعمال کر کے انگریزی گولیاں کھا کے برباد ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ کوئی خاص فائدہ نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو ہوتی ہے مستقل طور پر علاج کی ضرورت ناظرین اکرام آپ جو ہے تقریباً سو گرام یا دو سو گرام لحسن لے لیں اور اس کے اوپر کا چھلکہ آپ اتار دیں اور اس کو سل پہ آپ پیس لیں بلکل چٹنی اس کی بنا لیں اس کے بعد میں آپ اس کو دیسی گھیمے بھونیں اور اتنا بھوننا ہے کہ یہ کچھا بھی نہ رہے اور جلے بھی نہیں بلکل سرخ ہو جائے اس کے بعد میں آپ تھوڑا سا اس میں شہد ملائیں اور چنے کی برابر اس کی گولیاں بنا کر کے آپ رکھ لیں اس کو سخانہ ہے آپ کو چھاؤ میں ایک گولی روزانہ رات کو سو تیر ٹائم پر ہلکے گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے دودھ میں تھوڑی سی مصری آپ ملا لیا کریں اس فارمولے کو شادی شدہ لوگ ہی استعمال کریں وہ بھی وہ لوگ جن کی بیویاں ساتھ میں رہتی ہیں جن کو دھات کی یا نائٹ فیل کی شکایت ہے وہ بلکل اس کا استعمال نہ کریں جن عورتوں کا دل نہیں کرتا ہے جو عورت ہے مرد کے ہاتھ لگانے سے چڑتی ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال کریں ان کو بھی فائدہ کرے گا جن عورتوں کو لکوریہ کی شکایت ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں ناظرین اکرام لگتار تقریباً دو مہینے تک آپ اس فارمولے کو استعمال کریں اور اگر آپ کا مزاج زیادہ گرم نہیں ہے آپ کا مزاج نورمل ہے یا تھنڈا ہے تو آپ اس کو لگتار بھی استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کا مزاج گرم ہے وہ اس کو لگتار استعمال نہ کریں وہ بیچ بیچ میں ایک مہینے استعمال کریں پھر دو مہینے کا گیپ کریں وہ اس طرح سے استعمال کریں باقی شروع میں دو مہینے تک لگتار استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں تناؤ بہت زیادہ پیدا کرے گا ہم بستری کے بعد میں تناؤ جلدی سے کم نہیں ہوگا ایک بار کے بعد میں دوبارہ جلدی تیاری ہوگی اندر سے فیلنگ بہت زیادہ آئے گی دل بہت زیادہ کرے گا اور مزاج کا جو بلکل ایک دم تھنڈا پن ہے ہم بستری کے معاملے میں یہ اس کو بھی دور کر دے گا مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائی یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتلی ہے دہیلاپن ہے دہاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا بزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اس پرم کم ہیں یا بابوسیر کا مرض ہے تو مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جوڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کیلین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرامی جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے السلام علیکم